مدرسہ کے کاموں میں زکاة کا پیسہ دیا جا سکتا ہے مدرسے کا قیام بہت ضروری ہے جس طرح مسجد بنا رہے ہیں آپ گھر بنا رہے ہیں اپنا اس طرح مدرسے بھی بنائیں کیونکہ حکومت آپ کو مدرسہ بنا کے نہیں دے گی اور آپ اس کا خاص منحج بنائیں کتاب سنت کی روشنی میں قرآن کے تحفیظ کا سب خوش لیکن اس میں زکاة کا پیسہ بلڈنگ بنانے میں آپ نہیں دے سکتے کیونکہ بلڈنگ میں اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ کا بچہ اس میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ آپ خود اس زکاة سے فائدہ اٹھائیں گے یہ ہے علماء کا فتوہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک عمومی چیز ہے اگر بلڈنگ بن رہی ہے تو آپ اس کو دیجئے لیکن کھانے پینے کا خرچ آپ کا بچہ بھی وہ اسی ہرشتل میں رہتا ہے اور دوسرے غریب بچے بھی ہیں تو غریبوں کے لیے زکاة کا پیسہ تو جائز ہے لیکن آپ کے بچے کے لیے جائز نہیں آپ کھانے کا پیسہ لگ دیں صرف بلڈنگ کی اجازت دی ہے بہرحال مسئلہاتوں کو دیکھ کر کے علماء نے کچھ فتوے دیئے ہیں لیکن احتیاط اس میں ہے کہ مسئلہ تو خاص مال سے بنانا ہے پاک لیکن مدرسے کو زکاة کے مال سے بنایا جا سکتا ہے اس میں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے البتہ کھانے پینے کتاب کی تقسیم کی بات ہو جو خرید کر کے غریب بچوں کو دی جاتی ہیں وہ کتابیں آپ اس کا خرچ ضرور دیں اپنے بچے کا اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں استطاعت دی ہے آپ بھی غریب لوگوں میں سے ہے تو جائز ہے تو یہ ذرا سا خیال رکھنا ہے بہت ہی احتیاط ضروری ہے کیونکہ حرام حلال کا فرق جو ہے وہ بہت اہم ہے اس زندگی میں یہ دیگی مین کو دیگی است دیگی ہم انجل کن چون ihr باگت کنیا ب uw لاب واقع بد programmed loot آپ انجل